دوستو بگ بوس سیزن تیرہ میں شہناز گل ایک الگ ہی رول میں دکھائی دے رہی ہے شہناز گل آخر کیوں ہے جیلس ورڈ سے اتنی جیادہ انسیکیر اور انہیں کیوں اتنا یہ ورڈ افیک کرتا ہے ہم اس کی خبر لے کر آگئے ہیں ویڈیو کو دوستو آخری تک دیکھیں اور لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں دوستو کھیلو کھیلو تاکہ آپ کو بگ بوس تیرہ کی تمام اپ ڈیٹ یہاں ملیں سب سے پہلے دوستو ویٹے ویکنڈ کے وار میں ہم نے دیکھا کہ بگ بوس میں شہناز گل سلمان خان دوارہ جیلس بولنے پر اتنی اپسٹ ہو گئی کہ انہوں نے سلمان خان کے ساتھ ہی بتمیجی کر دی جن کا خامیاجہ انہیں ویکنڈ کے بار پر بھگتنا پڑا اور وہ سلمان خان کو اٹینڈ بھی نہیں کر سکی اور انہیں سلمان کی فٹکار بھی سننے کو ملی دوستو جیلس ورڈ شہناز کے لیے خالی بگ بوس تیرہ میں نہیں بلکہ وہ گھر سے باہر سے لے کر آئی ہے تب ہی وہ اس ورڈ سے اتنی ایفیکٹ رہتی ہے کیونکہ دوستو شہناز گل جیلس بگ بوس تیرہ میں انہیں فرق نہیں پڑتا انہیں فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ جب ان کے کانٹروورسی ہیمانشی خورانہ کے ساتھ ہوئی تھی تب ہیمانشی خورانہ نے ایک لائیو پہ آ کے کہا تھا کہ سنہ بہتی زیادہ جیلس ہے مجھ سے اور تب ہی وہ ایسی حرکت کرتی ہے نہ جانے وہ کتنے لڑکوں کے ساتھ سوتی ہے اس کے بعد ہیمانشی کے فین نے سنہ کو ہر کمنٹ میں جیلس اور کیریکٹر لیس کہنا شروع کر دیا تھا اسی کارن سے سنہ کو کیریکٹر لیس اور جیلس ورڈ سے اتنی پرابلم آنی شروع ہو گئی ہیمانشی خورانہ کے میٹر کے بعد شہناز ڈپریشن میں چلی گئی تھی کیونکہ انہیں ہر پوشٹ پہ یہی کمنٹ دیکھنے کو ملتے تھے یہ لڑکی جیلس ہے یہ لڑکی کیریکٹر لیس ہے ان دونوں کا جو مدہ تھا باہر بہت ہی بڑا تھا اب بیک بوس دیرا کے گھر میں آنے کے بعد شہناز کو پھر سے جیلس جیلس کہا جانے لگا تو شہناز کو اس سے دکت ہونے لگی تو دوستو اسی کارن سے شہناز کو جیلس ورڈ سے اتنی پرابلم ہے کہ وہ سلمان خان سے بھی بھڑ گئی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہناز گل کیا اصلی میں جیلس ہے یا نہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور یہ بھی بتائیں کیا بیٹے ویکنڈ کے وار میں سلمان کا جو رویہ تھا شہناز کے پردی وہ صحیح تھا یا غلط اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے کھیلو کھیلو تاکہ آپ کے لئے آنے والی خبر ہم لانکے دیں سب سے پہلے